اسلام علیکم ناظرین آج ہم ہمیوپیتھی دعا سلیشیا کے تارخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین یہ لمبا اور گہرہ اثر رکھنے والی سرد مزاج کی دعا ہے سرد مزاج سے مراد یہ ہے کہ اس کا مریض سردی اور سرد محول سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور گرم محول میں آرام محسوس کرتا ہے مزاج سے علاج میں بہت مدد ہوتی ہے یعنی اگر ٹھنڈک یا سرد موسم سے مرز کی شدت میں اضافہ ہو تو سرد مزاج کی دعا استعمال کرنی چاہیے اور اگر گرمی سے مرز لاحق ہو یا اس کی شدت میں اضافہ ہو تو گرم مزاج دعا استعمال کرنی چاہیے بائیوکیامک ادویات میں یہ دعا بہت اہمیت کی حامل ہے سلیشیا یا سلیکا زمین کی سطح پر پایا جانے والا ایسا انصر ہے جو ریت اور کئی قسم کے پتھروں میں پایا جاتا ہے اور اسے صرف ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں استعمال کیا جاتا ہے سلیشیا کے انصر کی تصویر اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جسم کے اندر کوئی بیرونی چیز یا مادہ رہ جائے تو سلیشیا اسے باہر نکالنے میں حیرت انگیز اثر رکھتی ہے یعنی اگر جسم میں کوئی سوئی یا شیشہ چلا جائے یا گلے میں مچھی کا کانٹا فنس جائے تو سلیشیا کو چھوٹی طاقت میں دینے سے مذکورہ چیز خود بہت باہر نکل آتی ہے اس عمل میں سلیشیا مذکورہ چیز کے اردگرد پیپ بنا کر اسے باہر دکیل دیتی ہے اور وہ چیز بغیر کسی اضافی نقصان کے بہت جلد خود بہت بغیر آپریشن کے جسم سے باہر آ جاتی ہے بظاہر یہ انوکھی بات لگتی ہے لیکن اس دعا کا یہ اثر نہایت واضح اور حقیقی ہے اسی طرح سلیشیا بہترین انٹی بائیوٹک کا کام بھی کرتی ہے اور جسم میں موجود جراسیم اور کیڑے مکوڑوں مثلا ٹیپ ورم کے خلاف بہت موثر ہوتی ہے لیکن یہ ہر قسم کے جراسیم میں کام نہیں آتی مثلا ٹائفائٹ میں کام نہیں آتی اور اسی طرح خون کی صفائی میں کچھ اور عدویات اس سے بہتر کام کرتی ہیں یہ پھوڑے پھنسیوں کے رجحان کو ختم کرتی ہے اور چھوٹی طاقت میں دینے سے پھوڑوں کو جلد پکا کر ختم کر دیتی ہے اور اگر انچی طاقت میں دی جائے تو پیپ کو اندر ہی خوشک کر دیتی ہے جسم کے کسی بھی حصہ سے پیپ والا یا ریشہ دار مواد خارج ہو تو سلیشیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے بعض بچوں اور بچیوں کو جوانی کے آغاز میں چہرے پر کیل وغیرہ نکل آتے ہیں ان کو تیس کی طاقت میں سلیشیا اور کالی برومیٹم کو ملا کر دینے سے نمائیہ فیدہ ہوتا ہے لیکن ان عدویات کو کم از کم ایک ماہ تک استعمال کرنا چاہیے اور پھر بعد میں بھی وقفے وقفے سے اسبے ضرورت دورانا چاہیے سلیشیا ٹانسیلز کے مرض میں بھی کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے اس زیمن میں اسے دوستوں کی طاقت میں فیرم فاس اور کلکیریا فلور دوستوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح وہ لوگ یا بچے جن کو امتحان کا خوف ہو اور خود اعتمادی کی کمی ہو حالانکہ صلاحیت بھرپور ہو پھر بھی ڈر ہو کہ پتہ نہیں پاس بھی ہونا ہے یا نہیں ایسے مریضوں کے لیے سلیشیا اور کالی فاس کو سکس ایکس میں استعمال کیا جا سکتا ہے وہ امراض جن کا تعلق چاند سے ہو مثلا چاند نکلتے ہی بیماری زور پکڑ لیتی ہے کچھ بیماریاں جیسے بخار یا مرکی بغیرہ کا چاند کی تاریخوں سے خاص تعلق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں سلیشیا کو یاد رکھنا چاہیے جلد پر خون کے اوبھار اور چھالوں میں اسے بھی فیرم میٹ کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے دمے میں بھی مزاج کے لحاظ سے سلیشیا بہت کار آمد دعا ہے اور دمے کے دران کے بخار میں سب سے بہتر کام کرتی ہے گردے میں آگزلیٹس کی پتھریاں بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں وہ اگر کسی اور دعا سے نہ نکلیں تو سلیشیا سکس ایکس سے آہستہ آہستہ نکل آتی ہیں مسوڑوں کے مسائل اور دانت درد خصوصا پیپ کی وجہ سے یا تھنڈے مشروب کی وجہ سے دانت درد میں مفید ہے اور پیپ کی مجودگی میں اسے انچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے ہڈیوں کے مسائل مسلم ناسور اور بچوں کی ہڈیوں کے ٹیڑے پان میں مفید ہے پاؤں کے ٹکنوں اور ناخنوں کے اندر گھنج جانے میں سلیشیا اور سلفر کو مزاج کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے سلیشیا اور مرکری کے مرکبات یعنی مرکسال وغیرہ آپس میں متزاد اثر رکھتے ہیں اس لیے انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے سینے کے امراض میں اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے سلیشیا کو عموماً سکس ایکس یا تیس اور دو سو کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے تاہم انچی طاقت میں اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں موسیقی